موسیقی کی نظر میں شاید معمولی باتیں ہوں لیکن جو آج آپ کو میں اپنے پروگرام میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سب سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح قومی ایلائن کا تیارہ لنڈن سے پاکستان کیلئے پروان بھرتا ہے اور راستے میں اس کا ائر ٹرافک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور پچاس منٹ بغیر کسی رابطے کے جہاز مختلف ممالک اوپر سے گزرتا رہا ہے عالمی میڈیا اس پر شور مچا رہا ہے کہ کتنے بڑے حادثہ ہونے سے بچ کیا لیکن پی آئیے والے ابھی بھی اس کو ماننے کے تیار ہی نہیں ہیں بلکہ ڈنائی کر رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے طالبان اور امریکہ کے ترمیان ہونے والے امن معایدے کے حوالے سے کہ دنیا اس معایدے پر جشن منا رہی ہے کہ خطے میں اب امن ہوگا لیکن افغانستان اور بھارت کی حکومتوں کو یہ معایدہ کیوں حضم نہیں ہو رہا افغانستان کی متنازع صدر اشرف گنی اور افغان حکومت اس امن معایدے میں پیش رفت کے لیے کیا رکافتیں ڈال رہے ہیں اشرف گنی اور بھارت یوم سوگ میں مبتلائے اور پروگرام کے آخر میں بات کریں گے پنجاب پورٹ آثورٹی کے حوالے سے جہاں کے ملازمین افسران بالا سے صرف شاباش وصول کرنے کے لیے کس طرح ملٹائی ناشنل کمپنیز کے ملازمین کو خریدتے ہیں اور ایک جالی چھاپا مارنے کے عوض کتنے پیسے لیتے ہیں اس حوالے سے تمام ثبوت کھڑا سچ میں آج دکھائی جائیں گے سب کچھ ایک بریک کے بعد اسلام علیکم ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبداللہ اچھ خان نے مینیجنگ ڈیریکٹر پبلک افیرس پاکسان انٹرنیشنل ائر لائنز کے بڑی لمبی میرے پاس باتیں نہیں کرنے والی لیکن میں نے عبداللہ صاحب ہی بات کریں گے عبداللہ صاحب اسلام علیکم یہ بتا دے پہلے کہ سنے ائر ماشل عرشد مالک صاحب نے ریزائن کر دے ائر فو سے کیا یہ صحیح ہے خبر نہیں ایسی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے ابھی تو اس کا جو کیس ہے وہ کوٹ میں نہیں وہ ان کا ریزائن کرنے کا کیس کوٹ میں نہیں ہے جو اس پر جرہ ہے جو ابھی کریں گے اور ان کی آرگیمنٹس جو انہوں نے دینا ہے اس کے بعد دینا ڈسیئن ویل بھی ٹیکن انشاءاللہ عبداللہ صاحب میرا سوال دوبارہ سن لیں کیا ائر ماشل عرشد ملک نے پاکستان ائر فو سے ریزائن کیا میں پی آئیے کی بات نہیں کر رہا نہیں ریزائن کیا انہوں نے بھی نہیں کیا اور اگر کل صبح تک یا دوپیر تک ایسی خبر آگی تو پھر ہم کیا کریں گے موسٹ پرابلی ایسی خبر نہیں آئے گی موسٹ پرابلی ایسی خبر نہیں رہا ایسی خبر نہیں رہا آپ نہیں رہا اجا بٹیو کیا سیمتنگ پی کے سیون ایٹ سیکس جو یوکے سے اسلامباد آ رہی تھی انتیس تاریخ کو اور پتر اپن منٹ یورپ کے تین ممالک کے اوپر سے وہ گھومتی رہی اور اس کا ائر ٹرافک سے رابطہ نہیں ہوا دو ممالک نے تو کمپلینڈ بھی کی کہ ہم نے بار بار ان سے رابطہ کیا لیکن پارلیٹس نے بالکل ریسپونس نہیں دیا آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے جی ایم گلیڈ آپ نے اس کا ذکر چھڑا بکر اس نے میڈیا سے دو ترین دیز ایک ایونٹ جا ایک منٹ میڈیا سر ایک سیکنڈ میڈیا میں کتر آیا تھا یہ میڈیا میں نہیں بلوگز میں آیتا ہے میڈیا تو نہیں آپ کے میڈیا میں آج پہلی باری آ رہا سر میڈیا میں آج پہلی باری آ رہا ہے پہلے آپ سوشل میڈیا کی بات کریں جی سر سوشل میڈیا پہ بھی تھا کچھ ایک دو نیوز چینل نے اس کی پر سٹوری رن کیا آج کی نیوز پیپرس کی پر بھی اس کی پر کوئی ایک دو سٹوری رن ہوئی ہوئی ہیں سو اینیوے اس کی پر تھا یہ کہ وہ ایک فلائٹ ہماری ٹیک آف کی تھی لنڈ سے it was coming to کراچی it was coming to اسلامت 786 وہ جب جرمنی کے اوپر سے گزر رہی تھی تو اس ٹائم پہ پھر وہ جرمن ای ٹی سی کے ساتھ رابطے کے اوپر تھی اس نے وہ فریکوینسی اس کی چینج اوور نہیں کرائی جو کہ اگلا جو ملک اس کے رستے میں تھا ان کو نہیں پتا لگا تو انہوں نے پہلے کانٹیک کرنے کی کوشش کی جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے گارڈ فریکوینسی کے اوپر جہاں سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو بولا کہ آپ کا ریڈیو صحیح ہے انہوں نے کانفرم کیا اور انہوں نے اپنی آتھرائیزیشن بتائی تو ان کو اس کی اجازت مل گئی فائٹر ائرکافٹ ڈسپیچ ہونا اور اس کو ایسکورٹ کرنے والی خبر جو تھی وہ بلکل بھی اس صحیح نہیں تھی اور اس طرح کا کوئی ایوینٹ ہوا نہیں ہے اور نہ کوئی ابھی تک پاکستان سیویل ایویشن کے پاس اس طرح کے کوئی خبر آئی ہے مطلب آپ کو مجھے اب ٹھہر جائیں یہ تو آگیا آپ کا اوفیشل موقع لیکن آپ کے خیال میں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی بات نہیں ہے بات یہ تھی کہ ریڈیو کانٹیکٹ اسٹیبلش نہ ہونا is a serious matter لیکن اس سنایریو کے اندر ریڈیو کانٹیکٹ اسٹیبلش تھا the only thing is کہ اس نے frequency جو چینج کرانی ہوتی ہے جو جرمن نے ریڈیو کانٹیکٹ اسٹیبلش تھا آپ کا کیپٹن اور فرسٹ آفسر جو frequency تھی نا اس کے ساتھ آپ نے عبداللہ صاحب آپ کو کچھ تو پتہ ہی ہے نا آپ بھی بہرحال PIA کہ آپ AMD ہیں تو آپ کو کافی کچھ پتہ ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پائلٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تو وہ خود سے کانٹیکٹ کرتا ہے next FIR پہ جا کے دیکھیں وہ رائن FIR والے نے اس کو ایک کوئی direct route دیا تھا اس کا route اس نے چینج کرائے وہ اس کے ساتھ اس نے اس کا route جو ہے وہ چیک ریپبلک کر دیا رائن نے آگے اس کو ٹرانسفر کرنا تھا چیک ریپبلک کے ساتھ جو ان کو نہیں کیا جب چیک والوں نے so are you telling me are you telling me کہ جرمنی ائر ٹریفک کنٹرولر نے اتنی بڑی غلطی کی اور ہم PIA کو بلیم کر رہے ہیں تو کیا PIA اب officially take up کرے گا ان کے ساتھ PIA ابھی تو دیکھیں ابھی اس کی پر ہے یہ کہ جو اس کی official procedures ہیں وہ ہم نے انہائوس بھی اس کی پر کر لیا ہے ہم نے درمیان میں SIB والوں کو بھی involve کر لیا ہے کہ وہ اس کو take up کریں concern civilians کے ساتھ کی ایک چیز کس طریقے سے ہوئی ہے so when they take it up تو اس کے بعد پھر وہ خود ہی اس کا report بنائیں گے they're an university independent body آپ کے جو captain ہیں ان کو آج آپ نے 301 سے fly کروایا کراچی صبح کو اسلام آباد سے اور co-pilot یعنی first officer captain کو آپ نے ایک بجے وہاں head office میں آپ نے debrief کیا انہوں نے اتنی بڑی بات اپنی log میں کیسے miss کرتی captain of first officer نے جب انہوں نے flight کو log کی آپ کے پاس دیکھیں انہوں نے اس کی پر بہت زیادہ کس طرح observe ان کے اس طرح نہیں تھا کہ انہوں نے observe کیا اور بتائیں اس کو record کریں بکوز یہ جب بعد میں اس طرح کی blocks اٹھے اور انہوں نے کہا fighter dispatch جن کو بلوگ کہہ رہے ہیں جن کو بلوگ کہہ رہے ہیں وہ aviation herald نے ریپورٹ کیا جن کو بلوگ ایک عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب پراغ ریڈیو چیک انہوں نے پوچھا کہ is your radio good انہوں نے کہا جی it is good انہوں نے authorization پوچھی انہوں نے authorization بتائی تو انہوں نے allow کر دیا اس کو جانا آپ کو پتا ہے بچت کیا ہوئی ہے آپ کو پتا ہے بچت کیا ہوئی ہے آپ کی بتائیے کہ آپ اپنے روٹ سے ڈیویییٹ نہیں ہو رہا تھا آٹو پائلٹ پہ اس کا وہ ایک روٹ فالو کرتا ہے وہ اسی روٹ کی پر چلتا ہو اگر روٹ سے ڈیویییشن ہوتی تو بہت کچھ آگے ہو سکتا اور آپ کے کتنے پیسنجرز تھے ہو سک جہاز کے اندر اراؤنڈ 250 پلس ہوں گے نہیں پلس نہیں ہوں گے میں نے پھولا کتنے پیسنجرز آن بورٹ کتنے تھے آپ بارہ لاب انکوائری ہو رہی ہے تو پتا ہونے چاہیے بتے تو مجھے میرے پاس اگزاکٹ اس کا نمہ نہیں بتا الفائن آپ اب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کی ایک ایس او پی کہلیں یا ایس ای پی کہلیں کیبن کرو کی کہ کیبن کرو نے ہر پندہ منٹ کے بعد کوکپٹ میں جا کے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایوری ٹھنگ اوکے اور نوٹ اس میں آپ نے فلائٹ برسر کو کیا انٹرویو ابھی تک دیکھیں اس کی پوری جو سیفٹی فلائٹ سیفٹی والے وہ پورا اس کا پروسیجر فالو کر رہے ہیں دونوں کیپٹنز کو دی بریف کر لیا اس کے بعد اس پہ ایس ای بی والوں کو خود پیائے نے انوالف کیا ہے کہ وہ اس پر خود اس کو انویسٹیگیٹ کریں اگر دونوں کپتانوں سے کرنا چاہتے ہیں باقی سے کریں so we want an independent inquiry into the matter اور انکوائری اگر اس طرح سی وی والے کریں تو خود ہی ان کے ساتھ تیک اپ بھی کریں دونوں سی اے کے ساتھ کے ان کے اب اس میں جو فرسٹ آفصر تھے فرسٹ آفصر صاحبہ کا نام تو یاد ہوگا آپ کو جی کیا نام چھوڑیں پی آئی اے کی فرسٹ آفصر ہے اگر رسپونسپل فور آنسر 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 فور لائیوز آنسر پیپل سو ایک تو کیپٹن آرنگز ایب ہوگئے اب فرسٹ آفصر کا نام بتا دیں گے لوگوں کو اب ان کا نام ارم تھا ارم تھا ارم جو ہیں اور ان کی سگی بہن مریم اس سے پہلے گراؤنڈ ہو چکی ہیں ایٹی آر کے حادثے میں دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ ٹھہر جائے میں آ رہا رہا دیکھیں نہیں میری بات یہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے اب یہ بھی صحیح ہے کہ جو آپ کے پرانے فلائٹ چیکس لینے والے کپتان تھے وہ ایک شوہر ہیں اور دوسرے کے وہ بہنوئی ہیں میں نہیں اگر 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 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہر چیکس ایک بندے نہیں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک نے کیا یا دو نہیں کیا وہ ایک سٹینڈرٹ کی پر چیک ہو رہے نا ریلی ان کی جو سٹینڈرٹ پر چیک ہے تو مریم کو آپ لوگوں نے ڈیموٹ کیوں کر دیا دیکھیں وہ ایک بلکل بھی ریلیٹڈ ایوینٹ نہیں ہے دو سال کے لئے نہیں آپ نے کہ نا کہ سٹینڈرٹ چیک ہیں میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ ان کو اپروف کیا گیا میں تو یہ کہ رہا ہوں نہیں اس لیے نہیں آپ مجھے بتائیں شی ایک ایوینٹ ہوا جس کا آپ ریفر کر رہے ہیں اس ایوینٹ کی پر ایک انویسٹیگیٹیو آئی اس کی اوپر ایک ریپورٹ ایک انڈیپیننٹ باڈی نے کی اور اس نے کچھ ریکمینڈیشن دی اس ریکمینڈیشن کی اوپر پی آئے فالو کر دی ایک بیسک گلتیاں ہوتی ہیں جو پائلٹ کرتا میں باقیوں پہ نہیں جا رہا پائلٹ سن رہا ہوگا میری بات پہ نراز ہو جائے گا لیکن دو فنڈیمنٹل گلتیاں لینڈنگ کے وقت ایک ہوتی ہے یا آپ ایلٹیٹیوڈ مس ریڈ کر لیں یا آپ اپنی سپیڈ مس کیلکولیٹ کر لیں اور اس جگہ پہ دونوں ہو رہے تھے آپ کے ساتھ تو کتنا قابل کپتان ہوگا دیکھیں وہ ایرر آف سبمیٹ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں ایونٹ ریلیٹیڈ نہیں پی آئے کے پائلٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیٹیڈ ہے اس کی وجہ یہ کہ دونوں بہنے ہیں اور دونوں کے چیکس ایک ہی نے کیے اور دونوں جو ہیں پی آئی اے میں بہت عرصے سے ہم پہلے ایکس پوز بھی کر چکے عبداللہ صاحب میں کوئی سنیس نئی بات نہیں کر رہا کہ جالی ڈگریوں والے لوگ بھی ہیں لوگ سفارشی لوگ بھی ہیں لوگ جو ہے وہ پولیٹکل اپوائنٹیز بھی ہیں کوئی اس میں دور آئی نہیں ہے میں کوئی نیا الزام نہیں لگا رہا میں وہ بات کر رہا جس سے آپ یو اویر 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 اور یہ بھی صحیح ہے کہ پی آئی اے کی یونینز یہ ہیں انہوں نے پی آئی اے کو سب زیادہ اپنی کلچز میں لے کے اس کو چلنے سے ناکام کیا تھا جو ائر ماشرل کے خلاف جاتی ہیں جو یونین والے جاتے اس لیے کہ انہوں یونین اس پہ اس پہ اسی بی کر رہی ہے اس پہ اس پہ انکوائری پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے بھلے اگر آپ اس کو ایک لنک اگر آپ اس پہ اس پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں میں اس پہ فل فیک اتا رہا ہوں کہ اس میں لنک بنتا نہیں ایک انار اپنین یہ اس طرح ایونٹ نہیں اوہ ایوییشن ہیرلڈ آپ کو تریکہ تھا ابھی ہمارے پاس پانچ دن ہو گئے اس کی کوئی افیشل رپورٹ پاکستان میں سیویل ایویشن ایویشن کو آنی چاہیی تھی جو ابھی تک نہیں آئی میرے ان کو چیز رپورٹ ہوئی بٹ وہ رپورٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی اوورلی اگزاجر ریٹ ہوئی انہوں نے کہو گا کہ آپ کی یہ تو آپ کے پائلٹس بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ریڈیو تو تھا اس کا مطلب ہے میں نے یہ نہیں کہا ریڈیو تھا لیکن وہ تھا ریڈیو کانٹیکٹ سے جہاز نہیں لیٹ می ری پی میں نے یہ نہیں کہا ایک منٹ میں نے عبداللہ صاحب کیا کہا چیک ریپبلک اور ہنگری ان دونوں ائر سپیس کے اوپر ائر ٹرافک کنٹرولر پی آئی اے کے کپتان سے اور فرسٹ آفسر سے رابطہ کرتا رہا اور ان کو جواب نہیں ملا میں نے یہ کہا ہے اب پورا تقریباً 600 ناٹیکل مائل کا ڈسٹنس ہے 53 منٹ اس کی فلائٹ کو ٹائم لگا ہے 37000 فٹ کی بلندی پہ وہ جا رہا تھا اس اے رائی اور رانگ یہ ہے یہ ہے اب اس کا مطلب ہے کہ 53 منٹ کا لیک اف کمیونکیشن مس کمیونکیشن تین ممالک 600 ناٹیکل مائل اور آپ کے پائلٹ آپ کے کیپٹن آف فرسٹ آفسر نے ڈی بریفنگ میں یا اپنی لگ بک میں اس کو منشن کرنا بھول گئے یہ کتنی معمولی بات ہے انہوں نے اپنی بریفنگ کے اندر اس کو منشن کیا اس پہ انہوں نے یہ جو میں کہ اگزاجرائیٹ ہوا ہوئے کہ جی فائٹر دیسپیچ کا مطلب ہے کہ انہوں اپنے دونوں جہازہ کو بجھوائی پوائنٹ یہ کہ جب وہ تھا رائن فائر کے ساتھ تھا یعنی جرمنی کے اوپر تھا جرمنی سے اس نے اپنی آتھرائیزیشن لی رستہ کلیر کرایا رستہ جرمنی نے دیا یورپ کی اوپر ٹرافک کنجرشن کی وجہ سے اس نے آگے فریکونسی چینج کرانے جی اس نے نہیں کرائی تو اس کی پر تھا یہ کہ اب اگر اس نے رابطہ نہیں ہوا تو کارڈ فریکونسی کی پر آکے ریڈیو کو چیک کی کی آپ بتائیں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرے پھر انہوں نے آتھرائیزیشن کسی کی چیک تو ریڈیو کانٹیکٹ وہ اسٹیبلیش تو انہوں نے نہیں کرائی اور یہ جو ہے یہ بھول گئے کہ انہوں نے بھی پوچھنے دیکھیں وہ ایک کسی سے اب آپ خود ایوییٹر آپ کا پتہ ہے کہ ایک نے آپ کو رستہ کلیر کر دیا ہو تھی آپ کانٹیک جب تک کہ جب اگلا ملک آرہا آپ اس کے ساتھ بات کریں تو آپ خود سے دو مل کر گیا آپ کو نہیں بتا چلا میں مل کر گیا ہوں بکاوز آپ نے اسے بکایدہ پتھواری ہوتا ہے اس کو ایک کلے کے پلوٹ کا پتہ ہوتا ہے یہ پلوٹ کدھر ہے اور یہ بطی کانکی اور یہ سڑک کانکی ہے تھوڑی کروڈ ڈسکرپشن ہے چلیں میں بلکل آپ کو باٹم لائن بتا رہا ہوں باٹم لائن بتا رہا ہوں میں آپ کسی بھی پائلٹ کو آپ دیکھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا ترین کے اوپر سے جاتے ہوئے اندازہ لگا لیں گے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے اچھی بات ہے اور میں ان کو ایک پورا ڈاکیمنٹ بھیج رہا ہوں کہ جناب یہ ہوئے واقعہ اور ہمارے ائر لائن والوں کو آپ لوگ نے بدنام کیا آپ لوگ الزام غلط لگا رہے ہیں آپ لوگ کے ائر ٹریفک کنٹرولر جو ہیں انہوں نے ان کو اگلی جو ہے فریقونسی بتائی ہی نہیں تھی تو وہ انڈیپینڈنٹ انکوئری کنسٹیٹوٹ کروا دی سی بی کو خود ریکویسٹ کیا سیفٹی انڈیپینڈیشن بورڈ کو آپ اس کو دیکھیں ہم خود نہیں دیکھتے پوائنٹ ہے کہ اگر سی بی نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا وہ انہوں رابطہ کیا اس پوری چیز کو انڈیپینڈنٹ ہونے دے پاکستان سے ان کے ساتھ بات کریں عبداللہ خان صاحب ایک بریک کے بعد آئیں گے تو آپ بتائیں گے کہ طالبان اور امریکہ کے معاہدے سے کیوں انڈیا کو مر چلے گی افغانستان کو ہمارے تھے اور جناب شاہد احمد خان نے باستن سے مجھے ڈیموکرائٹک پارٹی کے شاہد احمد خان صاحب نے جوائن کیا ویری کوکلی آیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ طالبان اور امریکہ کے معاہدے سے ہندوستان اور اشرف گنی کو کیوں اتنی مرچن لگ رہی چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے ہیں ان کو تو مرچن لگ نہیں ہندوستان کو افغانستان کچھلے بیس سالوں سے ایک اوپن فیلڈ ملی ہوئی تھی وہ مملکت استعمال کرتے رہے اب وہ فیسیلیڈی جو اس کو مل رہی تھی افغان گارمنٹ سے وہ ظاہر بات جاتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ جو حکومت بنے گی انٹر آفغان ڈائلا کے بعد وہ تو متفقہ حکومت ہوگی اس میں طالبان بھی ہوں گے ہر مکتبہ فکر آفغانستان کے جو سٹیک ہولڈ ہیں وہ سب ہوں گے تو وہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہوگی ہندوستان کو اتنی کھلی چھٹھی اس حساب سے نہیں ملے گی جیسے اس کو پہ لیتی اور شبغانی صاحب کو ظاہر بات تکلیف اس لئے ہے کہ اس کو بھی شاید صدارت کے حدے سے ہاتھ ہونے پڑیں گے کیونکہ جب نئی حکومت بنے گی تو وہ نئی حکومت ہوگی اس میں کون صدر ہوگا کیا اس کا نقشہ ہوگا کیا اس کی حیعت ہوگی وہ تو وہ لوگ فائز لگ کریں گے تو اس کو ریزرویشن تو ظاہر بات ہوگی اس پہ وہ تو چاہے گا کہ وہ صدر رہے یہ سارے لوگ اس پہ متفق ہو جائیں کہ وہ صدر کانٹینیو کرتے رہے جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ کانٹینیو کر لیں گے اگر یہ پیس جن شاید صاحب کیا مسئلہ ہے انڈیا کو اور اشرف گنی کو طالبان اور امریکہ کے بیٹ میں اس جیل کو کیوں اپنا سپینلز پھینک رہے ہیں بیچ میں بہت شکریہ بشیل اکوان صاحب پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ الیکشن اس وقت جو ہوا ہے مغارستان میں یہ بھی کانٹروبرشل ہے آپ دیکھئے کہ عبداللہ عبداللہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور اشرف گنی اس ویک پریزیڈنٹ اور جو سیچویشن یہ ہے طالبان سے جو قطر میں ڈیل ہو رہی ہے وہ سکسیس کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو تھا حکانی نیٹورٹ کا تو وہ ان کی ملٹری پاؤں اپنا پسایا ہوا تھا اور کچھ تھوڑی سی جو ایکسپٹنس روم دی یو ایس اور سم ویس کنٹریز وہ اپنا ہورڈ جو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے انڈیا افغانستان میں بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتا اور اب تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لئے کرنا اور ان کو ایکسپٹ کرانا جو جو اوور آل طالبان کے ساتھ نگوشیشن ہو رہی ہیں اور دوسرا جو بڑا اس میں گروپ ہے وہ ملو عمر کا گروپ ہے تو اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ سیکنڈ لیڈرشپ ملو عمر کے بیٹے کے پاس ہے لیکن جو اس کی پرائم لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک بہت کریڈبل انڈویجول ہے جن کی وہ لیڈرشپ ہے اور وہ ان پہ سب بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے کہنے پر تو یہ بہت بڑی بات ہے تیسری جو اس میں جو 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 پرابلم ہوگی وہ جو آئیسولیٹڈ گروپ سے دوست جیسے یا جو ٹرائبل ایریا میں جن کا انفلوانس ہے ان کو ملنے میں پہ آور آل لکس گوڈ بٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت کوشش ہے جو امریکن سائٹ سے پرائیزنٹ ٹرام کی اور ظلم خلیل ذات کی کہ یہاں تک لیانا اب یہ ہے کہ درمیان میں کیا ہوتا ہے اس میں مزید کیا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایکسٹیپٹیبل ہوں گی یا نہیں ہوں گی طالبان کو بھی اور دوسرے گروپ کو بھی یا ٹو بی سین لیکن اس سے ایک بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ کم اس کم نومیمبر تک جب تک یویس الیکشن ہے جناب آیاز وزید صاحب اشرف غنی فارق تو نہیں ہونے ہوگا تو پھر پتا چلے گا ابھی تو انہوں نے وہ پانچ ہزار قیدی جو کہ امریکہ نے وعدہ کیا تا طالبان کے ساتھ اگریمنٹ کے اندر دس دنوں کے دس مارچ تک پانچ ہزار قیدی طالبان کے رہا ہوں گے اور ایک ہزار جو افغان حکومت کے طالبان کے پاس وہ رہا ہوں گے تو شبغان صاحب نے تو اس میں رخنا ڈال دیا کہ وہ رہا نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا خیال ہے وہ اس لئے مانگ جائے گا کہ دریاد ہو تو سراج سراجدین حکان کے بائی انس حکان بھی ان کے قید میں تھے اور پھر جب امریکہ کے ساتھ طالبان کی بات چیت ہوئی اور انس کا رہا کرنے کا ڈیمان کر لیا تو امریکہ مان گئے اور پھر شبغان صاحب دو کہ وہ نہیں چاہتے تھے تو ان کو رہا کرنا پڑا تو شبغان صاحب کی حکومت کی مالی مدد اور دوسرے سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی امریکہ کے ساتھ ہے تو امریکہ کا انفلوئنس تو ویسے بھی افغان صاحب اکیپیشنل فورس ہے شبغان کی حکومت انہوں نے کڑی کی تھی تو امریکہ کو نہ کرنا اس کو خاصہ مہنگا پڑے گا اور نہ کر سکے گا تو یہ تو رہا کر لیں گے لیکن ظاہر بات کوشش کر رہا ہے انسان وہ بھی ہاتھ پھر مار رہا ہے پاور سٹرگل میں کہ اپنے لئے جگہ کسی طرح پائدہ کر لیں شاید صاحب بات یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرام تو ایک انپریڈکٹیبل سپیکر ہے جب وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کا کچھ بول سکتے ہیں اور یہ اندوستان میں انہوں نے دکھایا کہ ایک لاکھ مجمع کے آگے وہ پاکستان اور عمران خان کی تعریف کرتے رہے اور وہاں پہ اپنا کافی لوگ کومہ کے اندر چلے گئے اس وجہ سے تب مجھے بتائیں کہ انڈیا کے تو اور روہ کی جتنی انویسمنٹ افغانستان میں اور جو پاکستان کے اندر وہاں سے ٹرررزم ہو رہا تھا وہ سارے کیمپ سب بند ہو جائیں گے کیا یہی وجہ ہے ان کے تکلیف میں کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے دیکھئے افغانستان میں ایک تو بہت زیادہ انٹرنیشنل اسسسٹنس آ رہی ہے بلین او ڈالرز کی آپ پتہ ہے امریکہ کے بلین بھی آپ کاؤنٹ کر اور جو وہاں پر افغانستان کو ری بیڈ کرنے میں استعمال ہوں گے ان میں انڈین کمپنیز آؤٹ ہو جائیں گی دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو انڈیا کو یہ ہے دوسرا بڑا نقصان یہ ہے وہ وہاں سے وہ پاکستان کے اندر جو انٹرونشن کرتے تھے بلونچستان میں جو انٹرونشن امریکہ کی لائن فالو کریں گی جو پاکستان چاہے گا ویسے ہی ہو گا تو یہ سے بہت بڑے نقصان ہیں اور جیسا بھی امبیسٹر صاحب نے کہا کہ انس حکانی کے ساتھ افغان پرائزنٹ نے دو اور بڑے جو پرومیننٹ حکانی لیڈر سے ان کو بھی رہا کر دیا تو بات یہ صحیح ہے کہ ایشرف خانی کو امریکہ کی لائن فالو کرنی پڑے گی اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کا مشکل ہوگی کیونکہ جو دوسری پارٹی ہے جیسے وہ چاہتی ہے پھر ان کی بات بھی مانی جائے شاید احمد خان آپ اور یعظ وزیر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کے لیے جب ایک بریک سے آئیں گے تو آپ بتائیں گے کہ پنجاب فود آتھورٹی کس طرح سے ریسٹورنٹ کو اور ان کے مالکان کو حراسہ کر رہی ہے اور کچھ ایویڈنس آیا ہے ہمارے پاس جسے لگتا یہ ہے کہ بڑے لیول پہ رشورتیں اور پیسے چل رہے ہیں وہ کیا ہے بتائیں گے ایک بریک پار دیکھ بریک مجھے جوائن کے جناب عمر تنویر نے چیمانہ پی ایف اے کے پنجاب فود آتھورٹی کے کیسے آپ عمر صاحب سلام علیکم جی اللہ کا شکر مغصر آپ سنو آج سنو آپ کی سی حالیت تھی جی آج فود آتھورٹی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات تھے جو کافی عصے سے زیر بحث پالی کی مطلب تھی تو کوئی اہم بات جس پہ آپ کی ملاقات ہوئی بیسی کچھ کمپلین تھی پی ایف اے کے حوالے حوالے سے جن کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا اس حوالے سے بریفنگ تھی اس حوالے سے مستقبل کا لائے عمل تھا وہ کیا کمپلینٹ سی کمپلینٹ ہمارے پاس ابھی تک ایٹن میں آئی نہیں چلے میں آپ کو بتا رہی تا ہوں میرے ساتھ ہی رہی گا میں ناظرین کو بٹا چلوں کہ پنجاب پکڑنا یا اس ملٹائی ناشنل کمپنی کے نام پہ جو جالی پروڈکس بنتی ہیں ان کی پچان کرنا شاید پنجاب فود آثوری کے بات نہیں کیونکہ نہ تو اس ادارے کے پاس اس لیول کی لیبز ہیں نہ ہی اس لیول کے لیبز کے آلات ہیں کہ ملٹائی ناشنل اور ایمپورٹڈ ایشیا کو صحیح اور غلط کا پچان لیکن میں بتاتے چلوں کہ پنجاب فود آثوری کے ملازمین بیابر ایک بڑا شدید الزام ہے کہ وہ ملٹائی ناشنل کمپنیوں کو کس طرح بلیک میل کرتے ہیں اور کس طرح پنجاب فود آثوری کے ملازمین رات کی تاریخی میں بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی ثبوت کے فیکٹوی میں جالی اور پلانٹڈ شاپے مارتے ہیں اور ان شاپوں کے لئے فیکٹوی ملازمین کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں اب پی ایف اے کے جو ہیڈ ہیں چیئرمن ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اس وقت ان سے پوچھیں گے عمر صاحب آپ کو یہ کمپلینٹ صاحب تک آئی ہیں کہ صرف میرے کہنے سے آپ کے علم میں آ گزارش یہ ہے مباشر صاحب میرے علم میں یہ فربلی تو آ چکی ہے میری ملاقات ہوئی ہے ایک دو کمپنی سے ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس وقت ان کے حوالے سے یہ کمپلین ہوں میرے پاس تو آپ خرا سچ میں ہیں عمر صاحب میرے پاس ایویڈنسز ہیں ویڈیوز ہیں اور آڈیوز بھی آپ کو سنوا سکتا ہوں میں ویڈیوز بھی دکھا سکتا کچھ ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تاکہ پتہ چلے عمر صاحب عمر صاحب یہ گودام آپ دیکھ اسے میں ابھی آپ وہ بھی تفصیلات دے رہتا ہوں کیونکہ میں پاس ابھی وقت تھوڑا ہے میں نے ان کے سیویوز سے بھی کہا کہ ہمیں ایک ساری چیز ہمارے پاس آجے ہم اس کو انکوائر کریں گے میں نیشنل ٹیلویزن پہ ایک کمپلیننٹ کو لے آیا ہوں خات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ادنان حصد نے مجھے جوائن کیا کراچی سے ادنان چیئرمن پی ایف اے آپ کی بات سن رہے ہیں پورا پاکستان آپ کی بات سن رہا ہے آپ کو کس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی گئی پلیز وہ بات کریے گا جس کا ایویڈنس ہو پروف کر سکے ایویڈنس تو یہ بلیک میل کا ورڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں ملکل صحیح آپ نے یوز کیا ہے یہ پلانٹ کیا تھا ان لوگوں نے ایک ہمارے ایمپلوئی کے ساتھ مل کر اور اپنے بندے کو اندر بھیجا اور سگرگیٹڈ ایریا جو جو دسٹرکشن کے لیے گوڈز پڑے تھے ان کے ٹیپس ہٹوائے اور اس کو کرنے کے بعد بھار چلے گئے اور آزے گھنٹے کے بعد پھر ان کی پوری ٹیم نے ریڈ کر دیا یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے میرے پاس تین چار ایسے انسیڈنٹ ہیں اس کے پہلے ہمارے پاس بھی اسی طرح سے کسی ایک بندے کو انہوں نے بھیج گئے مارکنگ ٹیپ کی مشین جو کہ ٹیشو پناٹ میں لگتی ہے فوڈ کا تعلق نہیں ہے وہ رکھوائی اس کو بھی اپنے ری پلے کر کے جب کیچ کیا بندے کو تو پتہ لگا کہ وہ رکھوائی گئی تھی ان کو سات لاکھ روپے پے کیے گئے تھے ان کے ایویڈنس بھی ہمارے پاس ہیں اب میں یہ گزارش کی تھی اور میں بڑ صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ لائن پہ ہیں انہوں نے بہت پروفیشنل ہمیں ہینڈل کیا کسی نے ہماری بات سنی اور ہمیں اس کو ریڈرسل کی یہ آپ نے پہلے نہیں کہی تھی بات اب آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے امپلوئیز کو رشوتیں دی گئیں ایک منٹ عمر صاحب عمر تنویر صاحب ان سے یہ سیٹ اپ کرایا گیا اوکے اب پلانٹ بھی ہو گیا اس کے بعد آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ یہ کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا اور اس بلیک میلنگ میں کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں بندے کو نوکریاں دے دو ہمارے بندوں کو رکھ لو اپنے پاس تو تمہارے پر چھاپا نہیں پڑے گا اگر نوکریاں نہیں دوگے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ کرنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہوا تھا اس سے پچھلے والے سیٹ اپ میں ضرور ہوا تو تھا نا جی بلکل ہوا تھا اور اس کے اوپر انکوائری کی گئی تھی چیف منسٹر سے ملقات کی تھی اس کے اوپر بندے ٹرمنیٹ ہوئے تھے رائٹ عمر صاحب یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی میں ایسی کالی بھیڑے ہیں ان کو آپ کیوں نہیں سریعام بے نکاب کرتے مجھ سب اس میں گزارش کروں کون تھے دیکھیں پورا ادارہ اس میں possibility ہے کہ یومن ایرر یا مارجنلائز ہمیں ان لوگوں جن کو کرنا ہے وہ گندے انڈوں کی ایڈنٹیفکیشن ہونے کے بعد ان کے خلاف ایکشن لینا اس سارے اس کے لیے میرے سب ادنان سب ملے میں آپ یہ گرنٹی دیتا ہوں کہ ہم ایرر پارٹی انڈیفکیشن کریں گے انٹر دپارٹمنٹل بھی ہم ضرور کریں گے انکوائیری اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو میں سیلیت سام سے ملے ہوں اس میں یہ معاملہ پوری ڈیٹیل میں ڈیسکس کیا اور اس کے اوپر ہم ایس ٹونٹیت گریٹ کا آفیسر لگائیں گے اور جو اس کی انڈیپینڈن نکوائیری کرے گا اس کے سام میں ادنان اصر صاحب اپنا بھی جا کے رکھیں گے سارا جو سٹیٹمنٹ ہے اور ہم ان کے جس جس بننے سے ان کی یہ دل ازاری ہوئی ہے یا یہ ان کو لگتا کہ جاتی ہوئی ہے آپ ٹونٹیت گریٹ کے آفیسر کو جو لگائیں گے اسے بہتر نہیں ہے کہ ویڈیو ایویڈنس بھی ہے آپ ایف آئی ایی کو ہینڈوور کریں اور کریمونل پروسیڈنگز کریں فوری طور پر تو آپ انکوائیری کیا کرائیں گے کمیشن کیا بنائیں گے میں میری پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میں آپ کو اس دن پل کی بات بتا دیتا ہوں اس میں پی ایف آئی کا کام ہے ملاوٹ شدہ یا ایڈلٹریشن کے حوالے سے جو ہے پوری کیمپین کرنا اور فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کہاں کام پہ ایڈلٹریشن ہو رہی ہے ہمارا ایک ویجلنس ونگ ہے ایک ویجلنس ونگ کا کام ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کی ایڈلٹریشن کرتا ہے جو نظروں سے اوجل ہوتی ہے اس کی ریکھی کرتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پی ایف نے ایک ریوارڈ دیا ہو ہے کہ اگر ملاوٹ کی نشان نہیں کرے گا تو اس کو پانچ لاکر پہ انام دیا جائے گا یہ انکریجمنٹ کے لیے لیکن ماضی سے لے کر ابھی تک کبھی اس کو پانچ دیس ہزار پہ سے زیادہ نہیں دیئے گئے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیول آف انفرمیشن پہ اور آگے جا کی چیز مل کے اپنے تو اپنا کام کرنا ہے اگر شیلٹن لوگ تھے جو مل پریکٹس میں انگول تھے تو انہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے جو ہمارے انڈ کے اوپر ہیں اب انہوں نے اپنا دارہ تو نہیں بند کی ہمارے انڈ پہ ہمارا کام ان کو سزا دینا ہمارا کام ہے ان کو سگر اٹھ تو کہہ رہا رہا ایف آئی اے کو دے دینا لمبا کیوں کر رہے ہم نہیں لمبا نہیں کریں گے ایف آئی کو انکواری کرنے دیں پولیس کو کرنے دیں دیکھا نا پہلے ایک دفعہ یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو جائے کہ کس نے کیا کیا اس کے بعد اب ایک طرف سے آپ اب اتنا بلیٹنٹ ویڈیو ایویڈنس جو ہے جیسے بات چیت پی سنائی دے رہی ہے ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد کیا ایویڈنس رہیت ہے جیسے ادنان صاحب نے کہا اس سے پریویس ریجیم جو ہے اس کے اندر یہ فال ہونے دیکھا اب ہمارے پاس بھی پوری ایک ڈیٹیل ہے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل پروائیڈ جا سکتا ہوں جس میں وہ ہوگئے اس کے بعد جیسے کے اوپر لگے اس کے اوپر ایسا ہی دیکھیں بات یہ ہمیشہ آپ کی کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا محکمہ ہے جس کا بڑا بڑا بزنس ہے جس کے اوپر روز ہم نے انسپیکشن کرنی ہے روز پکڑ نا یہ اون کوئی پروسسس ہے اس میں آپ کیسے اکسپیکٹ کر سکتے ہیں بلکل مارجن آف ایرر ویرو ہو جائے آپ اس کو ویرو پہ نہیں لے کے جا سکتے آپ اس کو منیمائز کر سکتے یہ بلکل سنسبل بات ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اتنا صاحب آپ پی اے چے کو پی ایف اے کو ایک ریٹن کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے تاکہ اس پہ کرمیل پروسیڈنگ شروع ہوں صرف ہم بات کیوں کر رہے ہیں ملاقات کیوں کر رہے ہیں ہم نے بجوازی آج ہی بات ہوئی آج ہی آپ نے بجوائی ہے ان کو کب ریسیب ہوگی یہ کل صبح ان کے ڈسک پہ ہوگی عمر صاحب اب ریٹن کمپلینٹ آپ کو انشاءاللہ کل صبح کو مل جائے گی بکوال عطنان صاحب اور میں آپ کو یہ شوڑی دیتا ہوں کہ صبح ہی اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی جو انٹرنل دپارٹمنٹ کی ہے وہ بٹھا دی جائے گی اور اس کے ساتھ صاحب جو سی ایس صاحب کی طرف سے بھی اور سی ایم صاحب کی طرف سے بھی یہ حصوصی ڈیریکشن ہے کہ ان کے اوپر تین دن کے اندر اندر ریپورٹ دی جائے کہ یہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا تو ہم جو پریویس رجیم ہے اس کا بھی اور انشاءاللہ جو استفعہ ہوگا اس کی بھی اور یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ رکھیں گے جسی سے کچھ چھپانا نہیں ہے ہم نے عمر تنویر آپ کا بہت بہت شکریہ عدنان عصد آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ اچھ خان عیاز وزیر شاہد عمد خان آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ میرا نام بشور لکمان اللہ حافظ